اللہ رب العالمین نے جا بجا قرآن پاک کے اندر عدل و انصاف کا حکم دیا ہے یاد رکھو یہ ساری کی ساری ذمہ داری قاضی پر ہوتی ہے جس کو قاضی بنایا جائے آج کے دور میں جج بنا دیا جائے جسٹس بنا دیا جائے یہ جو کرسی ہے یہ کوئی اتنی آسان نہیں ہے جب وہ قاضی کی کرسی پر بیٹھتا ہے پھر اس کے کندوں پر اسلام کے سب سے بڑے ستون کا وزن اس کے کندوں پر ہوتا ہے اس کے ذمہ پھر لازم یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کو پھر قائم کرے پھر اپنے بغینے کی کوئی رائعت نہیں اگر اس کے اندر وہ ریایت برتے گا من مرضی کرے گا تو وہ اس دنیا کے اندر لوگوں کا تو مجرم ہے ہی ہے وہ آخرت کے دن بھی اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے اس لیے تو قرآن پاک نے کہا کہ اُلِلْ عَمْرِ مِنْكُمْ کہ ان کے حکم کی اتباع کرو اور قرآن پاک نے کہا وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْقَافِرُونَ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی جو اللہ کی کتاب اللہ کے قرآن اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فرمایا ہم الْقَافِرُونَ وہی لوگ تو کافر ہیں جو فیصلے اللہ رسول کی حکم کے مطابق نہیں کرتے اور اسی لیے تو قرآن پاک نے کہا کہ بَيْنَ النَّاسِ يَنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْل کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو عدل کے ساتھ عدل کیا ہے اصل میں عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے جس کا جو حق بنتا ہو جتنا حق بنتا ہو وہ اس کو دے دیا جائے مخالف ناراض ہوتا ہے ہو جائے کوئی پرواہ نہ کی جائے مگر فیصلہ حق کی بنیاد پر کیا جائے اور یہ کتنا مشکل کام ہے مسند احمد کی اندر حدیث ہے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا وہ چھوری کے بغیر زبا کر دیا گیا قاضی بننا اتنا مشکل کام کہ جو قاضی بنا دیا وہ تو چھوری کے بغیر زبا ہو گیا بیچارا اس کے تو کندوں پر اتنا بڑا بوجھ ہے اور اسی لئے حضرت انس پاک روایت کرتے ہیں حق علیہ السلام نے فرمایا جس نے قاضی بننا چاہا اور اس کا مطالبہ کیا اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیا گیا جو اس کے لئے مجبور کیا گیا اللہ اس کی خاطر فرشتے بھیجے گا جو اس کی رہنمائی کریں گے یہ دو چیزیں ایک ہے بندہ مطالبہ کرتا ہے مجھے قاضی بنا دیا جائے فرمایا جو مطالبہ کرے پھر اس کے ضمیر پر اس کو چھوڑ دیا جائے نفس پر چھوڑ دیا جائے اور کوئی ایسا بندہ کو اس کو مجبور کیا جائے تو کمران کہے نہیں تو ہی اہل ہے اس بات کا قاضی بن یہاں کوئی اور نہیں ہے ہمیں تو ایماندار ہے دیانتدار ہے تو نہیں فیصلے کرے گا تو کون کرے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اگر ایسا بندہ جس کو مجبور کیا گیا اور قاضی کی کرسی پر بٹھایا گیا پھر وہ جب ارادہ کرے گا عدل و انصاف کا پھر اللہ کے فرشتے اس کی رہنمائی کریں گے کوشش تو کرے نا جب کوشش کرے گا پھر فرشتے اس کی رہنمائی کریں گے اور اسی لئے فرمایا حضرت بریدہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہیں ایک جنت میں اور دو جہنم میں ہے قاضی ایک قسم کے قاضی جو جنت میں جائیں گے بلا حساب داخل جنت ہو جائیں گے اور دو جہنم میں عرض کی آقا وہ کیسے فرمایا وہ جو جنت میں ہے وہ ایسا آدمی ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے ساتھ فیصلہ کیا وہ قاضی جنت میں جائے گا جس نے حق کو پہچان لیا اور فیصلہ پھر حق کے ساتھ دیا نئی پرواہ کی اس کا ادھا کتنا بڑا ہے نئی پرواہ کی یہ اقتدار والا ہے نئی پرواہ کی کہ اس فیصلے کے بعد میری نوکلی اور میری کرسی کا کیا بنے گا کہا بس اللہ رسول کا حکم مقدم رکھا ایسا قاضی حق پہچان کر حق کے ساتھ فیصلہ دے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں چلا جائے اور وہ آدمی جس نے حق کو پہچانا مگر فیصلہ دینے میں ظلم کیا فیصلہ ٹھیک نہیں پتا تھا آدمی یہ جھوٹا ہے اس نے اس پہ ظلم کیا ہے پھر بھی مظلوم کی نہیں سنی ظالم کی حق میں فیصلہ دیا جانتے بوجھتے دیا فرمایا وہ جہنم میں ہے اور آدمی جس نے لوگوں کے درمیان جہالت کی بنا پر فیصلہ دے دیا وہ تیسر آدمی وہ قاضی بننے کاہل ہی کوئی نہیں بیٹھ کے پتہ ہی کوئی نہیں انصاف کے تقاضوں کا نہیں پتا انصاف عدل کے اصولوں کا ہی نہیں پتا جہالت کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا اب جاہل جب فیصلہ دے گا تو وہ لازمی بات ٹھیک تھوڑا ہی دے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی جہنم میں ہیں اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی شفارش اللہ کی حدود میں سے کسی حد کے درمیان حائل ہو گئی قاتل کی خاطر جگڑا کیا حالانکہ وہ جانتا تھا وہ باز آنے تک اللہ کی نرازگی کا شکار رہا جس نے مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اللہ اسی حلاقت کے کچڑ میں کھڑا کر دے گا جب تک وہ اس سے نکل نہیں جاتا شفارشوں کا دور ہے کہا کسی بندے نے شفارش کی کہ اس کو بنتی تھی اس پہ اللہ کی حد جاری ہوتی قتل کا بدلہ قتل تھا کوئی بھی جرم تھا اب وہ یہ کہہ رہا ہے اس کو یہ سزا نہ دی جائے یہ سزا نہ دی جائے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے اس پر تو اللہ کی حد لاغو ہو رہی ہے اور پھر اس کے باوجود اس کو روکنا چاہتا ہے اور جو ایسے بندے کے لیے جھگڑا کرتا ہے اس کی وقالت کرتا ہے پتہ بھی ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے یہ مجرم ہے اور اس کی وقالت پھر کیے جا رہا ہے اور اس کو صاف سترا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے تو احباب زیوکار یاد رکھو عدل و انصاف کرنے والے قاضی قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے سائی میں ہوں گے اللہ کے عرش کے سائی میں ان کو جگہ ملے گی مالک بینیاز ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلوں کی توفیق بکشے